السلام علیکم بچوں کلاس فوت کے لئے ہے سبجیکٹ ای ڈی ایس چپٹر نمبر ہے بچوں ہمارا چپٹر جو آج پڑھ رہے ہیں ای ویزو ٹو جمعو این کشمیر چپٹر نمبر نائن جو ہم نے بچوں آدھا پڑھا ہے چپٹر نمبر نائن ہے ای ویزو ٹو جمعو این کشمیر سٹیٹ جمعو این کشمیر کا سفر ہم اس میں اسی کا ذکر ہوا تھا جو ہم نے پڑھا آدھا اس میں یہ بھی پڑھا کہ مطلب جمعو جا رہے ہیں بائی باسز ہمارے جرنی سٹارٹ کی ہیں ہم نے چھوٹے چھوٹے بسوں کے ذریعے یہی پڑھا کہ جمعو لوگ جو ہے ان کو دوگراز کہتے ہیں ان کی لنگویج بھی دوگری ہیں اور وہ اپنی بہدوری کے لئے مشہور ہے اور یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ سٹی ان دیس ریجن میں ہے اور ہم نے پڑھا کہ یہ جو یہاں بہت ساری ایمپورٹنٹ ٹوریسٹ سپارٹس بھی ہیں وہ بھی ہیں اور یہاں ایک کیو ہے ماتا وشن دیوی کی وہ ترکپٹی ترککوٹی ہلز پر ہے اور وہاں ایک ایمپورٹنٹ ہولی پلیس ہندوز کا ہے دو فیمس ٹوریس سپارٹس بھی بہت سارے ہیں اور یہاں کے مین فیسٹوولز جو ہیں وہ ہے اید دیوالی ہولی گروپوروہ یہ یہاں کے مین فیسٹوولز ہیں جمہوری جن میں اور ہم نے یہاں بھی پڑھا کہ جب ہم نے ملکہ یہ جرنی جو سٹار ملکہ چل رہے تھے بائی باسز وزٹ جو جمہوری اور کشمیر ہم نے کیا دیکھا بہت سائیڈس پر دیوالی اندھو جن میں ہم نے ہم پڑھیں گے سیج نبر سیمتی فیو اب بچو نیکالو جورن گروپوروہ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے شروط ساب ایسالات کی تاریخ ہے جب بڑوں کا جسل ہے ساب ایسالات کی تاریخ لئے ایسالات کی طرح Hippos بڑوں گاتار Libreson and repair the roads Already, imagine what you Will do if you are to do This kind of work In such a service cold Climate Can you see those mountain slopes On the other Sides, how happily Those bevelons Caults and sheep are grazing Look at those Gujar Shephan Me death Their job they do not seem to care for the world outside they simply move from one place to another along with their animals how difficult their life is even them now happy these people are بچو ہمارا جو ٹاپک ہے A Visit to Jomo and Kashmir آج کا ٹاپک یہ ہی تھا A Visit to Jomo and Kashmir میں ہم نے یہ پڑھا کہ پیج نمبر 75 یہاں بتائے گا during heavy lands ہوتے ہیں roads blocked ہوتے ہیں some places many بہت جگہوں پر rocks نکل آتے ہیں روز کو کنشیوانی رکھ and trees fall across the roads اور مطلب یہ جو ترکت ہیں وہ بھی جرچ آتے ہیں لو اس وجہ سے road block ہو جاتا ہے Of these high mountains مطلب high mountains پر sometimes we get snowfall وہاں بہت بھرپ پڑتی ہیں incident of rain rain کے بارش کے بجائے وہاں بھرپ پڑتی ہیں so heaps of snow blocks اس وجہ سے snowfall کی وجہ سے roads block ہوتے ہیں on such occasions it becomes necessary کچھ occasions پر necessary ہو جاتا ہے کہ road کو مدد ترنت clear کیا جاتا ہے imagine what what you will do if you are do this kind of work آپ اپنی جگہ imagine کریے اگر آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا in such a surcold climate اگر اسی تھنڈ جیسے موسم میں آپ کو ایسا کام کرنا پڑے تو آپ imagine کیجئے کہ آپ کو کیسا لگے گا اچھا can you see those mountain slopes on the other side کیا آپ نے other side mountain slopes دیکھے ہیں how happily those buffalo goats and sheep are crazy look at those goodger shepherds mainly doing there آپ دوسری طرف دیکھیں یہ جو goodger shepherds ہوتے ہیں وہ کیسے خوشی خوشی اپنے کام میں اپنے جاب میں بیزی ہوتے ہیں buffalo کو لے کے آدھے buffalo گوٹس ان کے پاس ہوتے ہیں sheep اپنا جاب کیسے اپنا کام انجام دے رہے ہیں they do not seem to care for the world outside لیکن ان کو دوسری دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے they simply move from one place to another along with animals وہ simply ایک جگہ سے وہ ایک ہی جگہ پر نہیں ان کو وہ simply move ساتھ گوٹس ہوتے بیفلوز ہوتے شیپ ساتھ وہ move کرتے ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ how difficult their life is یہ کہتے ہیں کتنی مشکل ہیں ان کی مطلب یہ life لیکن وہ enjoy کرتے ہیں اس میں بھی even them how happy these people are لیکن پھر بھی وہ ان کی life جو ہے وہ مشکل ہیں لیکن پھر بھی وہ بہت خوش ہیں یہ تھا ہمارا آج کا چپٹر آج ہم نے یہاں تکی پڑا انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے پڑیں آج کے لئے اتنا کافی ہیں اللہ حافظ بجو